موسیقی 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 یاسمین رحمان صاحبہ کچھ آپ اس پہ کومنٹ کریں گی ویکی لیکس کے سلیٹسٹ کیبل پر ویکی لیکس ہوں یا میمو گیٹ ہو ان کی کریڈیبلیٹی خود جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہوتا ہے اگر یہ جو آج ویکی لیکس کے ذریعے منظر عام پر چیزیں آ رہی ہیں کہ جی فلانے کو معلوم تھا فلانے کو معلوم تھا تو پیا کیا پھر امریکنز کو اس وقت خود معلوم نہیں تھا کہ ان کو کیوں اتنی دیر لگی یہ سارا ٹریس کرتے ہوئے کہ جی وہ کہاں پہ کیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ انٹر فیرنس جو ہے ہمارے ملک میں چاہے وہ حکومت کے لیول پہ اگر وہ کرنے کی کوشش کریں ہمارے اداروں پہ کریں کرنے کی کوشش نہیں یاسمین رحمان صاحبہ وہ کرتا ہے کر چکا ہے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا میں یہ سمجھ رہی ہوں یہ بہت زیادتی ہے اور ہم اس کو زیادتی ہی کہیں گے چاہے ان کے انفرمیشن غلط یا صحیح ہم اس کو زیادتی کہیں یا ہم اس کو کمزوری کہیں جی دونہ طرح سے کہہ سکتے ہیں اگر کسی ملک میں سسٹمز ہمارے ویک ہیں یقیناً اس کو ہم مانتے ہیں ہمارے یہاں پہ سسٹمز بہت ویک ہیں ہمیں مضبوط ہونے نہیں دیا گیا یا ہم ہو نہیں سکے ہماری اپنی بھی اس میں کتائیاں بالکل یقیناً شامل ہیں تو اس ویکنس کا فائدہ جو اٹھانا ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنے بڑے ملک کو زیب نہیں دیتا بجائے کہ یہاں پہ جمہوریت کو ہم مضبوط کرے اداروں کو مضبوط کرے اور یہ جو انٹرفیرنس بائی فورن ایلیمنٹس ہے اس کو کسی طرح ٹولریٹ نہیں ہمیں کرنا اور یہ غلط بات ہے کہ دوسرے ممالک کے بارہ سرائر کیلام بھی بتا رہے ہیں کہ ہماری اپنے اندر بھی ہماری ویکنسز ہیں لیکن ہم امریکوں مدلز آپ کیوں اٹھا رہے ہیں جب ہماری ہی تھالی میں چھید ہیں وہ تو اپنے انٹرسٹ کے لیے کر رہا ہے نا جو بھی کر رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس وقت کے چیف ایگزیکٹیو نے آئی ایس آئی یا جس ایجنسی کو آرڈر کیا جو بھی سپریم کورٹ میں ابھی معاملات کل کھل جائیں گے تو اگین آئی وٹس ہے کہ اس طرح کے اداروں کو آرڈر کر کے ایسے یوز نہیں کرنا چاہیے ان اداروں کو یوز بھی نہیں ہونا چاہیے ان کا اپنا ایک منڈیٹ بڑا کلیر کٹ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کس حد تک ٹھیک ہے نہ ان کو یوز ہونا چاہیے اور نہ ان کو کسی کو یوز کرنا چاہیے یوز کرنا چاہیے یہ اپنا رول نبھائیں ملکی سیکیورٹی اتنی اٹ رسک ہے انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی تو یہ وہاں پہ کریں سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں جو جس کا کام ہے وہ کریں جوڈشری آپ نے کہا انڈیپینڈنٹ ہے بہت اچھی بات ہے ان کو ٹرانسپیرنٹ بھی ہونا چاہیے آپ نہیں مانتی کہ انڈیپینڈنٹ ہے یاسمین روال صاحب آپ نہیں مانتی کہ انڈیپینڈنٹ ہے نہیں آپ نے مجھے کوٹ کیا ہے کہ آپ نے کہا اچھی بات ہے آپ نہیں مانتی انڈیپینڈنٹ ہے نہیں نہیں I agree کہ انڈیپینڈنٹ ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کا جو میانڈٹ ہے اس کا بھی اترام کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے پارلیمنٹ آرمی ہر کوئی اپنے اپنے میم بیٹ میں رہے کے کام کرے گا تو یہ کام چلے گا اگر کسی بھی اجنسی کو میس یوز کیا جائے یاسمین رمال صاحب ہم ہم آزد کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ ضرور انٹروین کروں گی آل دو کہ مجھے بریگیٹیر منیر صاحب کی طرف جانا لیکن آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے منڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اس کی سپریمیسی کو کیا جائے لیکن کیا کیا جائے اس پارلیمنٹ کا کہ ایک دن پی ایم صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی سٹیٹ ویدن سٹیٹ ہم تسلیم نہیں کریں گے ہم بھی جانا چاہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن چھ سال سے پاکستان میں کیسا رہا ہمیں بھی بہت سارے جوابات چاہیے اور کچھ ہی دن کے بعد میں خالے ویدن فیو ڈیز کپل آف ڈیز اگدم سے سٹیٹمنٹ چینج ہو گیا کہ جی میں تو یہ کسی اور کو کہہ رہا تھا میں تو ایسی کوئی بات کری نہیں رہا تھا اگر ایک بات اتنی عمد کر کے کہہ دی تھی تو اس پہ اپنی سٹیننگز رکھنی چاہیے تھی نا دیکھیں وزیراعظم صاحب نے کسی کا بھی نام نہیں لیا تھا سٹیٹ ویدن سٹیٹ ویدن سٹیٹ کو دیفنس سیکریٹری تھوڑی سٹیٹ ویدن سٹیٹ بنائے گا سیکریٹری دیفنس تھوڑی بنائے گا یاسمین ریمان صاحبہ ان کا یہ سوال کس سے تھا یہ سوال کس سے تھا ان کا کہ اسامہ بن لادن چھ سال سے کیسے اس ملک میں رہ رہا تھا یہ سوال ان کا کس سے تھا یقیناً دیکھیں ہمارے ہی اداروں سے سوال تھا کہ جو ادارے سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ایک ہائے ویلیو ٹارگٹ جو ہے وہ کیوں کس طرح یہ ہے تو یقیناً وزیراعظم کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ہر کسی ادارے سے سوال کس کی وہ چیف اگزیکٹیو ہے یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ چیف اگزیکٹیو ہے ان کا حق بنتا ہے لیکن پھر وہ اپنے حق کو لوز نہ کرے نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ بالکل اپنے حق پہ قائم رہ رہے ہیں اور جہاں تک آپ نے کہا کہ آج بھی خود وزیراعظم پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں خود وہ جا کے سپریم کورٹ میں اداروں کا اترام اس حد تک کر رہے ہیں کہ خود وہ سپریم کورٹ میں جب بھی بلایا جاتا ہے وہ خود پیش ہوتے ہیں تو نئی پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں اداروں کا اترام ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں اپنے ٹاپک سے باہر نہ نکل جاؤں بریگیٹیر اصد منیر صاحب مجھے ہی بتائیں کہ یہ جو ویکی لیکس کی لیٹسٹ کیبلز جو آئی ہیں اب کیا اسامہ بن لادن یہاں تھا لوگوں کو پتہ تھا ایسا ہے کہ سینئر آفیسرز اس بات سے ان کے نالج میں تھا کہ یہاں پر وہ رہ رہا ہے اور کئی نام بھی جانتے تھے یہ سب کیا ہے ایک نئی کیا کانٹروورسی ہو رہی ہے ایسا ہے کے خلاف کوئی اور نہیں پہلے تو آپ نے وہ والا ٹاپک کمپلیٹ نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا پولیٹیکل ونگ والے کو کہ جب پولیٹیکل ونگ یہاں پر نہیں ہے تو یہ آئیس آئی کیسے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے میں نے اس کا جواب دیئے وہ آپ نے ریجسٹر نہیں کیا کہ ان کا کام ہے انٹرنل سیکیورٹی کے متعلق رپورٹ دینا اس رپورٹ دینے میں پولیٹیکل پارٹیز آ جاتی ہیں لیکن یہ ان کا منڈیٹ نہیں ہے کہ یہ سیاسی پارٹیوں میں توڑ پوڑ کریں جی وہ بات آپ کی بالکل ریجسٹر ہو گئی تھی کیونکہ ہم اس پوائنٹ پر آکے ہمارا ایک بیوچول کانسنٹ ڈیولپ ہو گیا تھا کہ منڈیٹ سے تجاوز کیا انہوں نے وہ باؤنڈریز کو کروس کیا نہیں آپ نے پھر بھی بولا ہے میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ پولیٹیکل ونگ نام کی چیز نہیں ہے یہ آپ کا ویو پوائنٹ ہے لیکن جو آپ خیری صاحب بیٹھے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ پولیٹیکل ونگ ہے یاسمین رحمان صاحبہ اس بات کو مانتی ہیں کہ پولیٹیکل ونگ ہے تو بہرحال آپ کی بات اپنی جگہ کہ پولیٹیکل ونگ نہیں ہے لیکن بہرحال اگر جو بھی ہے جو بھی ان کی اپنی منڈیٹ تھا اس منڈیٹ کو تو کروس کیا گیا ہے تجاوز ٹھیک ہے تجاوز کیا گیا اب ویکی لیکس پہ آجی ویکی لیکس دیکھیں ایک میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں کیونکہ اگر اسامہ کو آئیس آئی یا پاکستان آرمی رکھتی اس کے پیچھے موٹیو ہونا چاہیے ہر ایک کام آپ کسی وجہ سے کرتے ملہ عمر کو رکھنے کا موٹیو ہو سکتا ہے کہ ہمارا افغانستان کے ساتھ وہ ہے اسامہ کو اگر آئیس آئی رکھتی اس کا کوریئر کبھی بھی نوشیرہ میں نہ پھرتا اور اس کا ٹیلی فون کبھی بھی ریکارڈ نہ ہوتا اس کے گھر میں وہ لوگ نہ ہوتے جو کہ اس کے گھر سے نکلے ہیں وہ آئیس آئی کے لوگ ہوتے وہ اس گھر سے نہ کوئی ٹیلی فون کال ہونی تھی اور نہ وہ اپتباد میں رہتا وہ اس سے اچھی جگہ میں رہ سکتا تھا اپتباد سے زیادہ محفوظ اور اچھی جگہ کونسی ہو سکتی ہے پرفضہ مقام میں بڑا نہیں یہ تو ویسی آپ کہہ رہی نہیں اگر آئیس آئی اس کو رکھتی اگر آئیس آئی نے اس کو رکھنا ہوتا اس گھر سے ٹیلی فون نہ ہوتا بیویاں وہ نہ نکلتی جو ان آدمیوں کی بیویاں تھی پھر وہاں پر آئیس آئی کے لوگ ہوتے وہاں پر کوئی آدمی نہ جاتا وہ ایک گاؤں ٹائپ جگہ میں نہ رہتا اچھا بریگیری صاحب مجھے ایک باہر بتائیں چلے ٹھیک ہے آپ اس بات کی تردید کر رہے ہیں اور ہم اس بات کو مان بھی لیتے ہیں ہمارے اپنے ملکہ ادارہ ہیں ہمارے انسٹیوشنز ہیں ہمیں ان کی بڑی رسپیکٹ ہے اور ہمیں بڑا پراؤڈ بھی ہم فیل کرتے ہیں لیکن مجھے یہ بتایا ہے کہ جب اس قسم کی قبریں آتی ہیں سامنے چاہے وہ ویکی لیکس کے تھوہ آئیں یا انٹرنیشنل میڈیا کے تھوہ آئیں تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو آئی ایس پی آر ہے وہ اگزا زیادہ کبھی کبار وہ بھی ون سے بلیو مون والی حصاب ہے کہ کبھی کبار ایک تردید یا پریس ریلیس جاری کر دیتا ہے لیکن وہ کبھی میڈیا سے انٹریکٹ اس طریقے سے نہیں کرتا وہ آتا کیوں نہیں ہے کانفیڈنس میں عوام کو کیوں نہیں لیتا ہمیں کیوں نہیں بتاتا کہ جی ایسا نہیں ہے ایسا ہے الاربیہ چینل کو انٹریویو دے دیا الاربیہ کو جا کے آپ نے دنائے کر دیا نہیں آپ نے جو یہ رپورٹ پڑی ہے یہ ایک آدمی کا اپینین ہے اسی طرح نہیں نہیں یہ اپینین نہیں ہے یہ اپینین نہیں ہے آپ پڑھے نا جی جی میں نے بتو پڑھا ہے یہ ایک ایمیل ہے یہ ایک ایمیل ہے جو کہ فریڈ بارٹن نے ایک ایمیل لکھی ہے وائس پریزیڈنٹ ہے سٹارٹ پورٹ کے انٹریویوزنس کے دارے کے نہیں وہ کون ہے یہ اس کا اپینین ہے وہ ایک سٹریفورٹ کا یہ جو ایمیل گئی ہے ایک آدمی کا اپینین ہے جس طرح آپ کا اپینین ہے کہ ایسایی میں پولیٹیکل ونگ ہے اس کا بھی اپینین ہے کہ اسامہ کا متعلق بارہ لوگوں کو پتا تھا یہ اپینین ہے یہ کوئی سالٹ خبر نہیں ہے ویکلیگ جب امریکہ کی ایمبیسی کی خبریں دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں فلانس سیاستدان ملا اس نے یہ بولا وہ ایک رپورٹ چلی جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو مطلب اس کی ملاقات صحیح ہوگی ایک میرے سامنے بات آتی ہے کہ جو انٹی پاکستان ٹرائیکا ہے یعنی یو ایس اسرائیل اور انڈیا وہ جو ہے وہ کانسپیرسیز کر رہا ہے ہمارے انٹیلیجنس جو انسٹیوشنز ہیں جو آئیس آئے ہیں ایم آئے ان کے خلاف اور یہ جو تمام چیزیں ایک سیکنس سے ہو رہی ہیں دوہزار گیارہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بڑا ہی برا سال بھی ثابت ہوا ہے یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہیں اور پاکستان کے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں کیونکہ وہ ان کے جو مقاصد ہیں یا ان کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیف نہیں ہونے دے رہی ہیں تو یہ ایک کانسپیرسیز انس کے خلاف شروع ہو گئے ہیں جس کی بدولت اور جس کے نتیجے میں یہ تمام سیکنس کے ساتھ ہمارے سامنے ایسے کیسز آ رہے ہیں آپ اس پر بلیف کرتے ہیں کچھ میں ایک اور بات بھی آپ سے ارز کروں گا وہ یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کے بارے میں بڑا سور ہے لیکن وہ امریکہ نے وہ کہاں تھا اس کو مرتے وقت اس کو یوں ہی کرتے پتانی کس آدمی کی لاس سمندر میں پھینٹی اس کو نہ تصویر نہ کچھ دکھایا گیا نہ کچھ گیا ایک بات دوسری بات میں آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے پاکستان کے بارے میں نہیں کہتا لیکن تمام نشریعاتی ادارے کا سربراہ جو ہے میں آپ کو ٹھوس معلومات تحقیق کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور اسی طرح سے تمام مالی اداروں کے سربراہ جوز ہیں اور جیو کا مطلب ہے اسرائیل ٹھیک ہے مطلب اس بات کا آپ انڈوز کرتے ہیں کہ سازش کا حصہ ہو سکتے ہیں میرے پروگرام کا بات ابھی ختم ہو جو ہے محاب الخیری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کا یاسمین رحمان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سیلسٹیف ٹاپک تھا اس کے بعد وجود آپ ہمارے ساتھ ہیں تینکیو ویری مچ برگیڈی اسد منیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تمام اہمانوں کا اور ناظرین اسی کے ساتھ مختصصی باہم انٹی پاکستان ٹرائیکا کی بات کرتے ہیں جس میں امریکہ بھی آتا ہے اور اسرائیل بھی آتا ہے اور انڈیا بھی آتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اب ایک کانسپیرسیز ہو رہی ہیں پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف اگر واقعی ایسا ہے تو اس سے بھی پڑتا ہٹانا چاہیے اور اس کا بھی حقیقت عوام کے سامنے لے کر آنے چاہیے آپ ہی کی عوام ہے اور آپ ان کو کانفیڈنس میں بھی لیں اور اسی کے ساتھ پروگرام ہے کو جواب سے دیجئے نادی مرزا کو جازت اللہ حافظ